بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امیورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک تھا خیر ہو آپ کیسے ہوں گے تو آٹھ پیسے میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں میٹھے کی ریسپی ہے ہلوہ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گی سوجک ہلوے کی سمپل اور آسان سی ریسپی ہے یہ ہلوہ جا جو ہے زیادہ سردیوں میں کھائے جاتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں تھوڑے سے ہیوی ہو جاتے ہیں ہمیں پیاس ہو خیرہ لگتی ہے تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے پہن لیا ہے اس کے اندر میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے ایک کپ تو یہ ساری چیزیں تقریباً میں نے ایکل کونٹیٹی میں لینی ہے ایک کپ ہی اس میں میں سوجی لوں گی اور اتنی ہی چینی جو ہے وہ اس میں جائے گی آئل ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں دو سے تین الائچیاں ڈال دوں گی فلیم یہاں پہ ہم نے تھوڑا میڈیم ہی رکھنا ہے ایک منٹ کے لئے الائچیوں کو میں ہلکا سا کروں گی اس کے اندر اس کے بعد میں نے اس میں سوجی ایڈ کر دیا ہے سوجی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بھوننا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے فلیم ہم نے اس کا میڈیم ہی رکھنا ہے ہائی نہیں کرنا ہے سوجی ہم نے اچھے سے بھونی ہے دیکھیں جب ہم نے اسے سوجی ڈالیا ہے تو ایک دم سے یہ پھول گئی ہے اور اس سے رکھ رہا ہے جیسے اس میں آئل جو ہے سوجی کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے دیسے دیسے ہم اس کو بھونیں گے یہ تھوڑی ہلکی سی ہوتی جائے گی اب دیکھیں کہ آپ جیسے اس کو فلیم جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ میڈیم ہی رکھنا ہے ایک دم سے اس کو جلانا رہی ہے یہ دیکھیں جب یہاں سے اس کی یہ نشانی ہے یہ دیکھیں جب یہ بھوننا شروع ہوتی ہے یہ تھوڑی سی لائٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ہم نے بس اس کا کلر تھوڑا سا ہم نے اس کا کرنا ہے بلکل وائٹ وائٹ سا اس کو نہیں رکھنا اسے یہ کچھا پند سا اس کے اندر آتا ہے بس فلیم کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں برابر چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ایک وال جو ہے ہاتھ طرف سے براؤن ہو چمچ یہاں پہ ہم نے نہیں روکنا کیونکہ ہم چمچ روکیں گے تو کسی سائیڈ سے براؤن ہو جائے گی اور کچھ کیا وائٹ وائٹ سا رہ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے براؤن پر جو ہے وہ چمچ چلاتے رہنا ہے یہ تقریباً تین سے چار منٹ جو ہے میڈیوم فلیم کے اوپر آپ کو لگیں گے اور یہ کلر جو ہے اس کا اچھا سا آ جائے گا اور اس کے اندر سے خوشپو آنے لگ جائے گی جب سوجی کی خوشپو آنے لگ جائے تو اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بھون گئی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا باقی پروسس کرنا ہوتا ہے اس میں جو چارش ڈالنی ہیں شگر ڈالنی ہیں وہ اس کے بعد میں ڈالنی ہیں دیکھیں اس کے کلر چینج ہو گیا اب یہاں پر یہ چینی جو ہے سواری سوچی ہماری بھون گئی ہے اب اس کے اندر میں نے چینی ڈال دی ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی پانی چینی اور پانی ڈال کے اس کو اچھے سے ہم نے میکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ساتھ ہی اسی طریقے سے آپ نے برابر یہاں پر بھی چمچ چلاتے رہنا ہے ایڈیڈ کپ تقریبا میں نے اس میں پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو بس میڈیم فلیم کے اوپر چار سے پانچ منٹ کے لیے سے ہم نے کوک کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے اس کو آپ نے پکاتے رہنا ہے یہ تقریبا چار سے پانچ منٹ کے بعد یہ اچھے سے اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو رکھ رہا ہے جیسے آئیل اس میں زیادہ آئیل اوپر آگیا ہے اس کے بعد ایسا نہیں ہے جب یہ ڈرائی ہوگا تو یہ بہت اچھا سا بن جائے گا اس کے بعد آپ نے اس میں جو بھی میوہ چاہے ڈال لے ہیں اس کے اندر میں نے بلیک کلر کے میوے ڈال لے ہیں ساتھ میں میں نے اس میں کوکرنٹ ڈالی ہے اور جو آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں بادام وغیرہ جو بھی ڈرائی فورس اٹ کرنا چاہے آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہلوہ ہے اب یہ بھوننا شروع ہو گئے ہلوے کی بھوننے کی اور اس کی کوک ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ جو برطن ہے نا یہ اپنا چھوڑ دیتا ہے بلکل آپ کا برطن ہے نا بلکل صاف ہو جاتا ہے اگر یہ صحیح سے بھوننا ہوگا تو یہ اس طریقے سے بنے گا اگر یہ بھوننا صحیح نہیں ہوگا تو صحیح ہے کہ یہ ساتھ چپکے گا اس لئے اس کی کونٹیٹی چیزوں کی ہے وہ اس کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے یہ بس ہمارا ہلوہ ہے کوک ہونے کی بلکل قریب ہے اب اس کے اندر یہ میرے پاس کچھ پڑے ہوئے تھے ہمارا اببہ شرفی دوت کلرز کے وہ میں نے اس میں کچھ ایڈ کر دیا کچھ میں اس کو پر گارنیشنگ کروں گی اس کو مکس کر لیں گے ہم یہ دیکھیں جناب یہ ہے ہمارا ہلوہ تقریباً دیار ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا برطن سائڈ سے جو ہے بلکل صاف ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں جی اس پوزیشن پہ آکے آپ نے اس کے نیچے سائڈ سے دیکھیں آئل نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں بس یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے فلیم اس کا جو ہے نا وہ بند کر دینا ہے اور اس کو ڈیش آؤٹ کر دینا ہم نے یہ دیکھیں جی ڈیش آؤٹ ہو چکا ہے اس کے بعد جی میں نے تھوڑے سے جو رکھے تھے مربع شرفیز سے گارنیشنگ کروں گی اس کی میں دونوں کلرز کی ہیں اس کے پر آپ بادام کی ہوایاں بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ اویلیبل تھی چیز ہے تو میں نے اس میں یہ ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد یہ تھوڑے سے کاجو ہیں وہ ڈال رہی ہوں بلکل سیمپر اور ایزی سی ریسیپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سپوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کی ریسیپی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں اور کیا اللہ حافظ